نمسکار دوستو میرا نام اپوش پانڈے ہے فائنل کٹ پرویکس ٹوٹوریل کے آج کے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم لوگ گروما کی کا یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی ہمیں اگر اپنے آؤٹپٹ کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو وہ ہم لوگ کس طریقے سے کریں گے ہم یہ بھی جانیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کروما کی کی دوستو کروما کی ایک ٹکنیک ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بیکگراؤنڈ کو ریموف کر سکتے ہیں کئی ساری موویز میں، میوزک پروڈکشن میں، نیوز چینلز میں، ایڈورٹیزمنٹ انڈسٹری میں اور اب تو کئی یوٹیوبرز کروما کی کے ذریعے وی ایف ایکس کر رہے ہیں اپنی ویڈیو میں جس سے ان کی ویڈیو کافی اپیلنگ لگتی ہے دوستو کروما کی کرنے کے لیے ہمیں گرین یا پھر بلو سکرین یوز کرنی ہوتی ہے تب ہی ہم لوگ اپنے بیکگراؤنڈ کو ریموف کر پاتے ہیں ہم لوگ بلو اور گرین ہی سکرین کیوں یوز کرتے ہیں؟ کیونکہ دوستو یہ دو ایک ایسے کلر ہے جو ہماری بوڈی ٹون سے میچ نہیں کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ آدھ ادھارانوں سے سمجھیں گے کی گرین سکرین کی مدد سے آپ اپنی ویڈیو کے بیکگراؤنڈ کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہاں پر آپ ایک ایک example دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر میرے پاس ایک center clause ہے جس کے پیچھے ایک گرین کلر کا بیکگراؤنڈ ہے اب اس کو play کر کے دیکھتے ہیں ایک بار اب دوستو اگر میں اس کے بیکگراؤنڈ کو remove کر کے اس کے جگہ پہ کوئی different background لگانا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے لگاؤں گا؟ تو اس کے لئے کیا کرنا ہے دوستو؟ آپ کو effects میں جانا ہے یہاں پر آپ کو king کا ایک option مل لے گا آپ چاہے تو یہاں پر سے search بھی کر سکتے ہیں آپ key type کیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ keyer کا آپ کو option مل رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس نے آپ کے preview کرتے وقت background کو transparent بنا دیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اس کو drag کر کے اپنے ویڈیو میں drop کر دینا ہے اب آپ کو ایک background ڈھوڑنا ہے اگر میں اس کے لئے suppose یہ background use کرتا ہوں دوستو یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اچھا نہ ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کے effect آپ کو مل جاتا ہے آپ چاہے تو اس کو transform کر سکتے ہیں اس کی positioning کو change کر سکتے ہیں اس کو rotate کر سکتے ہیں اس کو play کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو اس طریقے سے آپ chroma key کر سکتے ہیں ایک اور example دیکھتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک footage ہے اس کو لے کر آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی میرے پاس green screen ہے اس کے علاوہ ہم لوگ اس میں اور effect create کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہم لوگ کیسے کریں گے دیکھتے ہیں اب سب سے پہلے اس میں keyer ڈالتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو center clause والی footage تھی وہ اس screen میں play ہو تو میں اس کو کیا کروں گا اس کو یہاں پہ نیچے drag کر دوں گا اس کی میں تھوڑی سی repositioning کرتا ہوں اور اس کی میں scaling کر کے اس کو اس میں fit کرتا ہوں دوستو اس کو play کر کے دیکھتے ہیں اب میں چاہوں تو یہ جو میرا green screen ہے اس کو میں ایک بار اور change کر سکتا ہوں اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہوگا میں اس background کو لے کر آتا ہوں نیچے اب میں جو میرا یہ والا footage ہے اس میں میں keyer کو apply کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بہت ہی اچھا visual effect create ہو چکا ہے اب اس کو play کر کے دیکھیں گے ہم تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے green screen میں آپ background کو remove کر پاتے ہیں ایسے ہی دوستو اگر آپ blue screen میں کام کر رہے ہیں تو آپ blue screen میں بھی اپنے background کو remove کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک footage ہے اس کو play کرتے ہیں اب اگر میں یہ blue screen کو remove کرنا چاہتا ہوں تو میں کیا کروں گا میں simply keyer کو apply کر دوں گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے ایک footage تھا اور میرا یہ جو background ہے یہ remove ہو چکا ہے تو اس طریقے سے دوستو ہم لوگ chroma key کر سکتے ہیں اب ایک تھوڑا دوسرا example دیکھتے ہیں جس میں ہمیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے effect panel میں properties آپ کو دیکھ رہے ہیں keyer کے اندر تو اس کا کیا use ہے وہ اس example سے سمجھتے ہیں ان ساری footage میں کیا تھا دوستو ہماری lighting بہت proper تھی اس کو ایک بار disable کرتے ہیں یہاں پر سے effects کو remove کرتے ہیں ایک بار یہاں پر سے میں اس کو جو میں نے transform جتنی بھی چیزیں کی تو اس کو میں reset کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں گے میرے اس پورے ویڈیو کے background میں light کیا ہے بہت ہی proper ہے ہر جگہ پہ even light ہو رہی ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر آپ کو شاید کچھ مل جائے کوئی poll ہو یا کچھ subject ہو اور پیچھے light اتنی even نہ ہو تو اس case میں آپ کس طریقے سے chroma key کریں گے اور کس طریقے سے chroma key کی properties کو use کریں گے اب ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پر میرے پاس ایک ویڈیو لیکچر ہے اس کو میں in point اور یہاں پر out point لگا کے اتنا سا drag کر دیتا ہوں اس background کو میں trim کرتا ہوں تھوڑا اب یہاں پر میرے پاس ایک لیکچر کی footage ہے اب میں اس میں keyer ڈال کے اس کے background کو remove کرنا چاہتا ہوں اور اس کی جگہ پہ کوئی different background ڈالنا چاہتا ہوں تو وہ میں کیسے کروں گا میں keyer کو apply کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں background remove ہو گیا ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک spot دکھائی دے رہا ہوگا ایک دھبا دکھائی دے رہا ہوگا ایسے case میں کیا کرنا ہے آپ کو properties میں جا کے sample color کو آپ choose کیجئے یہاں پر اس طرح کا ایک icon بنا آئے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے mouse سے اس کو drag کر دینا ہے آپ دیکھیں گے وہ جو دبا ہے وہ remove ہو چکا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو edges صحیح کرنے ہے تو آپ edges پہ select کیجئے کچھ اس طرح کا icon آپ کو ملے گا اور آپ mouse کو drag کر کے آپ یہاں پر سے آپ edges کو صحیح کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے دوستو آپ edges کو اور refine کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو strength ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں strength کا use آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو دوستو کئی طریقے کے view ہیں آپ کے پاس 3 طریقے کے view ہیں سب سے پہلا ہے یہ جو بھی ہم لوگوں نے edit کیا ہے composite mode میں آپ کو وہ دیکھتا ہے پھر metri tool ہے جس کو ہم لوگ alpha بھی کہتے ہیں اور تیسرے میں آپ کی original footage ہے تو آپ آپ یہاں پر view change کر سکتے ہیں اس کو فیلحال composite ہی رہنے دیتے ہیں پھر یہاں پر آپ کو کچاد اور features ملتے ہیں fill hole سے اگر کہیں پہ hole ہو رہے ہوں گے تو یہ اس کو fill کرتا ہے edge distance کا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا changes ہو رہے ہیں spill level سے آپ اپنے chroma کو صحیح کر سکتے ہیں اس کے علاوہ color selection matri tools کہ آپ کے پاس advance chroma settings کرنے کے لئے features ہیں یہاں پر سے آپ اپنے ویڈیو کو shrink کر سکتے ہیں اس کو soft کر سکتے ہیں erode کا option ملتا ہے تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے chroma کی settings کر سکتے ہیں advance settings بھی کر سکتے ہیں آپ اب اگر میں اس کے نیچے کوئی background ڈالنا چاہتا ہوں تو میں کیسے ڈالوں گا میں اس کو ڈریک کر اس کے نیچے لے آؤں گا دوستو یہ ضرور یاد رکھئے گا آپ جو background میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی chroma footage ہے اس کے نیچے ہی آئے اس کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں یہ پر سے fill holes کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں edge distance کو تھوڑا سا صحیح کرتے ہیں spill level کو صحیح کرتے ہیں تھوڑا تو دوستو اس طریقے سے آپ settings کر سکتے ہیں اور اگر suppose آپ کی settings کافی زیادہ بگڑ چکی ہے تو آپ اس کرتے ہیں میں اس کو color correct کر سکتا ہوں تو اس طریقے سے دوستو ہم لوگ chroma key کا use کرتے ہیں final cut pro x میں دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے output کو export کرنا ہے تو final cut pro x کے اندر میں وہ کس طریقے سے کروں گا یہاں پر میرے پاس share the project even clip اور timeline range کا آپ اس پہ click کیجئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے options مل رہے ہیں اپنے ویڈیو کو export کرنے کے لئے آپ چاہے تو DVD میں export کر سکتے ہیں آپ اس کی master file بنا سکتے ہیں آپ apple devices میں اس کو export کر میں اس کو click کرتا ہوں ایک میرے پاس یہ dialogue box appear ہو جائے گا یہاں پر میں tags ڈال سکتا ہوں creator کا نام جو ہے پھر description میں ڈال سکتا ہوں کی ویڈیو کا description ہے اس کے علاوہ یہاں پر settings کا option ملتا ہے یہاں پر میں different formats میں اپنے ویڈیو کو export کر سکتا ہوں اگر مجھے صرف ویڈیو چاہیے یا پھر audio چاہیے تو میں وہ بھی export کر سکتا ہوں پھر آپ publishing کا option ملتا ہے broadcast کا option ملتا ہے اس کے علاوہ آپ different video codex ملتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے کتے سارے codex آپ مل اگر میں اپنے ویڈیو کو facebook پر ڈالنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں پر سکتے settings میں جاؤں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ resolution میرا کیا رہے گا compression کیا ہے burn caption کیا رہے گا اور میں اس کو next کر وں گا تو یہاں پر میں اس کو save کر سکتا ہوں اپنے facebook کے لیے یا چاہے تو میں اب یہاں پر ایک option دیکھ رہے ہیں دوستو add destination کا میں جب اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر میں پاس اور سارے destination ہے جہاں پر میں اپنے video کو export کر سکتا ہوں اب اگر اپنے youtube میں video کو سیدھا سیدھا upload کرنا ہے تو میں کیسے کروں گا سب سے پہلے میں youtube drag کر کے یہاں لے آؤں گا اس سے وہ میرے destination میں add ہو چکا ہے اور جیسی ہی میں یہاں پہ ڈالتا دیکھ رہے ہیں dialog box appear ہوا ہے یہاں پہ مجھے sign in کرنا ہے اپنے youtube account سے تو اس سے کیا ہوگا میں اپنے video کو directly youtube میں share کر سکتا ہوں تو اس طرح سے دوستو آپ اپنے ویڈیو کو export کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی نیا destination چاہیے آپ یہاں پر سے drag کر 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 دال دی جی اگر اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کو یہ پورا video نہیں کرنا ہے export آپ کچھ part کرنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ i press کر in point لگا دیجئے اور جہاں تک آپ ویڈیو export کرنا ہے آپ o point o press out point لگا دیجئے تو اب کیا ہوگا دوستو یہ selected area یہ صرف آپ export ہوگا تو اس طریقے سے آپ اپنے ویڈیو کو export کر سکتے ہیں یہ پر کے علاوہ آپ آپ option ملتا ہے آپ فائل میں جا کے یہ بھی اپنے ویڈیو کو share کر سکتے ہے تو یا تو دوستو آپ یہ پر سے share کر دیجئے یا آپ دیریک یہ پر سے کلک کر کہ اپنے ویڈیو کو share کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے lecture میں ہم نے chroma king کر سکھا اور ساتھ میں ہم نے اپنے ویڈیو کو export کر نا بھی سکھا ہے تو آج کیلئے صرف اتنا ہی دھنی واد